سالیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں پیٹریٹ انٹو ٹریٹر جو کہ رابرٹ براؤننگ نے لکھی اور بی اے پوئیمز کے سیلیبس کا حصہ ہے تو لیٹس سٹارڈر تو سب سے پہلے شورٹ سمری میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں بیسیکلی جو پوئیم ہے بہت انٹرسٹنگ اور ٹریجک سٹوری ہے اس کی جس میں ایک لیڈر ہے جو پاور میں آتا ہے اور ایک سال وہ پاور میں رہتا ہے اور اس کے بعد پاور اسے چند جاتی ہے اور اس سے جو سلوک ہوتا ہے اس کے اوپر یہ مونولوگ ہے یعنی وہ لیڈر خود کلامی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ پہلے میں کس قدر پاورفل تھا اور اب میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اچھا یہ ایک سیٹائر ہے بیسیکلی یہ پوئیم اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کی پولیٹک جو ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رائٹ جس کے اندر جو انسان لوگوں کی بہتری ہی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے اس کے اوپر سیٹائر ہے تنز کیا گیا ہے تو دس پوئیم ہے سیٹائر باقی اب اس کو پوز کر کے پڑھ لیجئے گا لیجئے گا لیجئے سٹارٹ تو فرسٹ انزا میں وہ کہتا ہے جب میں پاور میں آیا تھا ایک سال پہلے تو پھول ہی پھول میری راہ میں بچھے ہوئے تھے لوگ میرے اوپر گلاب کے پھول برسا رہے تھے دیوانوں کی طرح گلاب جس کے اندر میرٹل کے پھول بھی ملے ہوئے تھے وہ میری راہ پر بچھا رہے تھے اور میرے اوپر گرا رہے تھے لوگ بڑا خوش تھے لوگ گروں کی چھتوں پر موجود تھے اور جھوم رہے تھے خوشی میں اور مجھے ویلکم کر رہے تھے اور میری تعظیم کر رہے تھے جو چرچز ہیں وہ سجے ہوئے تھے جھنڈے لگے ہوئے تھے ان کے اوپر لائٹنگ کی گئی تھی مجھے ویلکم کرنے کے لیے پورے ایک سال پہلے یہ سب وقوع پیش آیا تھا جب وہ وہاں کا دیموکرائٹک سسٹم میں صدر یا وزیر آزم پاور میں آیا تھا سٹینزا ٹو میں وہ کیا کہتا ہے اس قدر لوگ کچھ تھے ہوا میں نمی کی طرح بیلز گھنٹیاں بج رہی تھی میرے اعزاز میں جو پرانی دیواریں تھی وہ لوگوں کے چلانے سے شور سے مجھے ویلکم کرنے سے تھر تھر کام پر رہی تھی یعنی اس قدر لوگوں میں جوش اور ولولا تھا اگر میں تب یہ کہتا ہے نا کہ مجھے یہ شور شرابہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ آسمان سے سورج توڑ کر کے لے آؤ تو وہ لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور کیا حکم ہے میرے لئے اور کیا کریں ہم آپ کے لئے یعنی لوگ اس قدر دیوانگی کا اظہار کر رہے تھے سٹینزا ٹری میں وہ کیا کہتا ہے علاق used to express regret in old english علاق جیسے علاس ہوتا ہے نا یہ old english میں علاق کہتے ہیں it was i who lived at the sun اور اس کے بعد تو سارا کام میں نے کیا who lived at the sun گریک میتھولوجی میں نے ایک کریکٹر تھا جو لوگوں کی خوشی کے لئے آسمان سے سورج توڑنے کے لئے چلا جاتا ہے اور وہ ویکس کے ساتھ اپنے پروں کے ساتھ پر جو اڑتا ہے ویکس کے ساتھ اور جب وہ اوپر اڑتا ہے تو ویکس جو ہے پگل جاتی ہے اور وہ نیچے آکے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے یہ اس سے اس کا ریفرنس دیا گیا کہ اس نے اس قدر لوگوں کے لئے impossible کو possible کرنے کی کوشش کی کہ اس میں وہ خود ہی مارا گیا ٹھیک ہو گیا کہتا ہے لوگوں نے تو مجھے کیا سورے توڑ کر کے لا کے دینے تھے میں ہی لوگوں کے لئے impossible کو ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتا رہا ان کے زندگیاں بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ میرے لوگ خوش ہو سکیں کوئی بھی اور انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا جو کم میں نے چھوڑا ہو یعنی میں نے ہر کام کیا جو میرے لوگوں کی بہتری کے لئے تھا اور دیکھ رہے ہو میں کیا کاٹ رہا ہوں آج مجھے کیا سلح مل رہا ہے اب وہ دن آگیا ہے پورا سال گزر چکا ہے سٹینزا 3 میں وہ آگے بتائے گا مزید سٹوری اب کروں گے چھتوں پر کوئی موجود نہیں ہے جو مجھے ویلکم کرے کچھ ہلے ہوئے لوگ ہیں جو صرف کھڑکیوں کے پاس موجود ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے ہنگنگ ایریا میں لے کر جایا جا رہا ہے گیلو کی طرف پھانسی گار کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے اور میں سوچ سمجھتا ہوں کہ یہ مرصد کیا ہو رہا ہے سٹینزا 5 میں وہ کہتا ہے اور مجھے جب پھانسی گار کی طرف لے کر جا رہا ہے تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بلا ضرورت ہی میرے جو خواد ہیں دونوں ان کو رسی سے بان دیا گیا ہے پیچھے جیسے مجرموں کو بان دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی ضرورت نہیں تھی میں کون سا باگ جانا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ماتھے سے خون بہ رہا ہے کیوں خون بہ رہا ہے اور جس کا بھی دماغ ہے جو بھی ایڈلٹ ہے وہ میری طرف پتھر برسا رہا ہے کس چیز کا مجھے سیلہ مر رہا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے ایک سال جو ان کے لئے اچھے کام کی ہیں وہ اس کو مسڈیڈ سپوز کر رہے ہیں برے کام سپوز کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ تھینکلیسلی بہیو کر رہے ہیں ناشکری کا اظہار کر رہے ہیں مجھے پھانسی گار کی طرف لے کر کے جایا جا رہا اور مجھے مزید تکلیف میں اضافہ کرنے کے لئے میرے اوپر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں اور میرے مات سے یہ دیکھ کے خون بہہ رہا ہے ویسے یہاں سے تو پسینہ بہہ رہا ہے سٹینزر سکس میں وہ کہتا ہے یہ میں آیا اور یہ میں چلا گیا اچھا یہاں پر وہ کیا ایکزیمپل دیتا ہے کہتا ہے اگر فتح میں کسی بندے کو مار دیا جاتا ہے یعنی اسیسینیشن ہو جاتی ہے کسی پولیٹیشن کی قتل کر دیا جاتا ہے تو اور بات تھی میرے ساتھ تو زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ مجھے پہلے پاورلیس کیا گیا ہے اس کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اب خدا تم لوگوں سے سوال ضرور کرے گا یعنی یہاں پر وقت تھوڑا سا کمپیریزن دیتا ہے کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے قتل کر دیا جاتے ہیں وہ تو ایک اور بات ہے میں نے تو تم لوگوں کے ساتھ بلا کیا تم لوگوں نے پہلے مجھ سے پاور چینی اور اب مجھے کس چیز پہ پنیچ کر رہے ہو خدا تم سے ضرور اس چیز کا سوال کرے گا تمہیں سزا دے گا یہاں پر وہ ایک اپٹیمزم کا اظہار کر رہا ہے کہ جو لوگ مجھے خدا کی طرف سے بدلہ ضرور ملے گا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہیں خدا نے زندگی میں سب کچھ دے دیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کا تو حساب کوئی نہیں ہے لیکن مجھے تو میری جو ہے اچھی عمال کا جو ہے مجھے سزا مل رہی ہے اولٹی تو میں تو خدا سے question کروں گا اور وہ مجھے اس چیز کا صلح ضرور دے گا کیونکہ وہ justice کرتا ہے تو میری situation different ہے unique ہے اور مجھے اس کا صلح ضرور ملے گا یہاں پر story end ہو جاتی ہے تو بنیادی دور پر ایک سٹائر ہے so called democratic set ups جن countries میں رائج ہیں جہاں پہ لوگ politically immature ہیں اور propaganda پہ believe کر لیتے ہیں اور politicians کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے ہم صرف یہی دیکھ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید nation کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے public کے ساتھ ہی ہوتا ہے sometimes politicians بھی رگڑے جاتے ہیں اس democratic system میں so this was all today in this video lecture I hope آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئے ہو keep watching don't forget to subscribe اللہ حافظ